بارحال جو لوگ ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کہ دنیا کو دین کا پیغام پہنچے تو اللہ ان کی نیت کے مطابق ان کو حجم دیں گے یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریقہ ہے چونکہ اگر ہی ایسا نہ ہو تو کیا ہماری آواز اس جہاں ہر جگہ پہنچ سکتی تھی اب اللہ کی رحمت سے اس ذریعے سے پوری دنیا میں یعنی وہ بجیب بتا رہے تھے ہمارے عزیز بھائی جو بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی امریکہ سے اور کرنیڈا سے اور اٹلی سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہزاروں کی تعداد میں آدمی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں در سننے کے لیے عورت نے گولیاں کھائی ہیں حیض روکنے کے لیے لیکن اس کے بعد بھی داغ لگیا ہے تو کچھ نہیں ہے بیماری کا اثر ہے یا آپ کی گولیوں کا اثر ہے بہن کے بیٹے دماغی طور پر کمزور ہیں اللہ شفاہ تا فرمائیں ویسے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے جو نام ہے یا قوی یا مطین یا قوی یا مطین ہر نباز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں میں ایک سرکاری افسر ہوں لیکن الحمدلہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں مکروض ہو گیا ہوں تو باگر ایک تو میں بھائی آپ استغفال لیادہ پڑھیں تو کلدے اتر جائیں گے انشاءاللہ اور نیک بیوی کے حصول کے لیے آپ جو ہے سورة الرحمان تین دفعہ پڑھ کے مطینہ دعا کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کو صالح حبیبی بھی عطا فرمائیں گے میرا بہنوئی ناحق کی نفطار ہے اللہ بے گناہوں کو رہائی عطا فرمائیں حسبن اللہ و نعم الوکیر اس کو کہو کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو انشاءاللہ جلد رہائی ہو جائیں مجھے کمر میں تکلیف ہے زمزم پی کے دعا کرو میرا چچا اور کزن کاروبار کرتے ہیں نقصان ہوا ہے استغفال زیادہ پڑھیں سارے گھر والے بھی اور وہ خود بھی کہتے ہیں جی کہ ہماری ہاں جو ایک امام ہیں وہ جرابے پہنے ہوتے ہیں بات پڑھاتے ہوئے جرابے پہنے دمنا نہیں ہیں اگر وہ جرابے مسا کرتے ہیں پھر ہنفی حضرات کیوں کے پیچھے نواز نہیں ہوتے ہنفیوں کے نردی کی شرط ہے کہ مسا تو ہوگا لیکن مردی پر ہوگا جس جملے کے بنے ہوئے ہیں